ہاں جی بچوں دیکھو ہمارے پاس بہت ہی پیارا سا پویشن ہے پویشن میں دیکھو بچوں کیا ہے یہاں پر جو پویشن میں دیا ہوئے گا کسی ایک سٹون کو ہم نے ڈروپ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ڈروپ کہاں سے کیا بچوں ٹاور سے تو جیسے ہم اس کا ایمیج بنا لیتے ہیں تو یہ بچوں ٹاور ہے اور یہ ٹاور کا ٹوپ ہے وہ ٹاور کا جو بیس ہے وہاں پر واتر ہے یہ کیا ہے واتر ہے اب ہم نے ایک سٹون لیا اور سٹون کو ہم نے ڈروپ کر دیا کہاں کر دیا بچوں واتر میں تو واتر میں کریں گے آپ کو پتا ہے بچوں یہاں سے چھلکنے کی آواز سنائی دے گی تو چھلکنے کی آواز سنائی دے گی ہمیں دوبارہ سے واپس کہاں پر ٹوپ پر تو ہم نے بچوں یہ بتانا ہے کہ کب جو سپلیس ہے وہ سنائی دے گی ٹوپ میں کب ہمیں آواز چھلکنے کی آواز سنائی دے گی یہاں پر ٹوپ میں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گے بچوں یاد رکھیں گے یہاں پر ایک ٹائم تو ہے بچوں سٹون کو جب سٹون واتر تک پہنچا وہ ٹائم وہ ٹائم کیا ہے ٹی ون ٹائم میں پھر جب جو وہ آواز ہے ساؤنڈ جو ہمیں سنائی دے گی اس کو پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا وہ ٹی ٹو ٹائم ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل جو ٹائم لگے گا وہ کتنا لگے گا بچوں ٹی ون پلاس ٹی ٹو ٹائم میں ہمیں آواز سنائی دے گی ٹھیک ہے ٹی ون پلاس ٹی ٹو یعنی کی ٹوٹل ٹائم آنا اور جانا اس میں ہمیں آواز سنائی دے گی تو ہم دیکھو یہ دونوں ٹائم ہم نے یہاں پر نکالنے پڑیں گے تو سب سے پہلے ہم ٹی ون ٹائم نکال لیں گے یاد رکھیں گے بچوں جب ہم نے بول کو جو بول ہے یعنی کی یہاں پر جو سٹون ہے اوبجیکٹ ہے جب ہم نے اس کو ڈروپ کر دیا تو ڈروپ کیا تو ڈروپ جب کیا تو اس کا جو ایکسیلیشن ہوا یہاں پر وہ کس کے کارن ہوا بچوں جی کے کارن ہوا ٹھیک ہے تو جی کے کارن ایکسیلیشن ہے یہاں پر ہم ایکویشن اف موشن یوز کریں گے ٹھیک ہے ایکویشن اف موشن کی جو ایکویشن یوز کریں گے اور یہ کونسی ایکویشن یوز کریں گے بچوں سیکنڈ سیکنڈ ایکویشن آپ کو پتا ہے وہ کیا دیا ہماری ایس ایس ایکول تو یو ٹی پلاس ہاف ایٹی سپی manipulating کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ایکسیلیشن بھی ہے اور ڈسٹینس بھی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھو ٹوپ سے لے کر وارٹر تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہمارے پاس گیون ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس گیون ہے تو کتنا دیا ہوا بچوں کتنا دیا ہوا ہے دیکھو ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے جو ٹاور کی ہائٹ ہے وہ کتنی ڈسٹینس ہے وہ سٹون کور کرے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھو سب سے پہلے ہم ٹی ون نکال لیتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے ٹی ون ٹی ون کے ہم لیے ہم کیا کریں گے ایکویشن سیکنڈ ایکویشن ہم یوز کریں گے تو ایس کی جگہ ہم یوز کریں گے بچوں پائی ہنڈر کیونکہ ایس کیا ہے دیسٹینس ہیں کہاں تک کا تو آپ سے لے کر وارٹر تک کا یہی ڈسٹینس کور کیا ہے یوں کیا ہے بچوں انیسیل ویلوشٹی جب ہم نے یہاں پر یہاں سے جب ہم نے اوبجیکٹ کو چھوڑا تھا تو اس کی انیسیل ویلوشٹی کیا تھی بچوں جیرو تو یوں ہم کیا کریں گے ہم بھر جیرو ٹائم کتنا ہے بچوں ٹی ون ہم نے سپوز کرو یہ مان لیا اور ہاف ایک ہی جگہ کیا لکھیں گے بچوں ایکسیلیشن کس کی وجہ سے ہوا ایکسیلیشن کس کی وجہ سے ہوا ایکسیلیشن یہاں پر ہوتا ہے گریوٹی کی وجہ سے تو گریوٹی جی جی کی ویلو ہم یہاں پر کیا پوٹ کریں گے ٹین ٹھیک ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ سکویر اگر نہیں بھی دیر کیا یاد رکھیں گے آپ نامیریکل ویلو کے لیے نامیریکل نکالنے کے لیے آپ یہاں پر ٹین پوٹ کریں گے نائن پوائنٹ ایٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رانڈیگ اوگ پرنے کی ٹھیک ہے ٹین یا اگر تلا 318 خلوڈ سکویر تو اس کو بچوںigans ہے ٹین اپورٹ سے سولو کرو تو یہ آگا ہمارا ٹین زیم強ی ہمارا ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ ہامارا ترم ہو جیروں اور اگر 5 ٹین میرчики зیمانviet ٹین ڈیوڑڈل Bongborg ٹینین کیا ہے 200 جیونٹ بھی تر لکھنی نہا ٹائم ہے ٹ ninete épisode اب یہاں پر بچے کنفیوجن میں پڑھتے ہیں تو یہاں دیکھنا آپ نے کون سی یونٹ ہم یوز کر رہے ہیں سیکنڈ تو ٹائم کس میں ہمارا سیکنڈ میں ہے ٹائم کس میں ہے؟ ٹی ون ٹائم آ گیا ٹی ون ٹائم کونسا ہے؟ جب ہم نے سٹون کو ڈروپ کیا جب ہم نے سٹون کو ڈروپ کیا کہاں ویٹر میں اب اب آواز آئے گی کس کی چھلکنے کی آواز آئے گی سپلیس کی آواز آئے گی وہ ٹائم نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ اب واپس آئے گا تو تو ہم کیا کریں گے ٹی ٹو ٹائم نکالیں گے تو ٹی ٹو ٹائم ٹی ٹو ٹائم کیا ہے ٹی ٹو ٹائم جب ہم نکالیں گے تو جب ساؤنڈ ہے ساؤنڈ ساؤنڈ کی سپیڈ کتنی ہے 340 ساؤنڈ کی سپیڈ کتنی ہے 340 اور ڈیسٹینس کتنا کور کیا بچوں اس نے ڈیسٹینس کی کتنا کور کیا 500 میٹر فارمولای یوز کریں گے بچوں ٹائم کا کیا فارمولا ہے بچوں کیا فارمولا ہے ڈیسٹینس اور ڈیسٹینس اور سپیڈ ڈیسٹینس اور سپیڈ کتنا آگیا 340 تو یہ کینسل کریں گے تو یہ آگیا بچوں 1.47 سیکنڈ کتنا آگیا ٹی ٹو ٹائم کتنا آگیا 1.47 سیکنڈ تو ہم نے نکالنا کیا تھا ہم نے نکالنا تھا کہ کب ہمیں کتنی دیر بعد جو سپلیس ہے جو چھلکنے کی آواز ہے وہ سنائی دے گی تو وہ ہمیں کتنے ٹائم کے بعد سنائی دے گی تو وہ دے گی ٹی ٹائم کے بعد اور ٹی کس کے بربر ہے ٹی ون پلس ٹی ٹو تو ہم انس کو جوڑ دیں گا ٹی ون کتنا آیا ہمارا ٹین سیکنڈ اور ٹی ٹو کتنا آیا 1.47 ٹھیک سیکنڈ تو ٹو ٹائم کتنا آگیا 11.4 سیکنڈ کے بعد ہمیں سلکنے کی آواز سنائی دے گی کس کے چھلکنے کی واٹر کے سلکنے کی آواز جس کو ہم سپلیس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت پیارا کوشن تھا تو آپ اس کو اس کے جتنے بھی اس کے ساتھ کے جو اس سے ریلیٹڈ ان امریکل ہیں وہ جرور کریں بچوں ٹی 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 ٹ